اسلام علیکم آپ دیکھیں لاہور سپورٹس اور لاہور سپورٹس میں جیسا ورلڈ کپ کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈریٹ دے رہے ہیں جیسا بھارت نے کل بڑا اچھا میچ کھیلا اور کامیابی حاصل کی اور بھارت نے ایک مرتبہ پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے خلاف کوئی بھی بڑا سے بڑا رنس ہو تو وہ اس کو چیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے خاص طور پر ویرات کولی کی بات کریں تو وہ من آف کرائیسیز و من آف وننگ پلیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گو کہ کل وہ پانچ رنس کے فرق سے اپنی جو فورٹی نائنھ سنٹری وہ بنانے میں ناکام رہے لیکن انلکی رہے اس کو یہی کہا جا سکتا ہے لیکن جس طرح اب بھارتی ٹیم پوائنٹ سے بلپا دس پوائنٹ کے ساتھ نمبر ون پر ہے نیوزیلینڈ نمبر ٹو پر ہے اور اسی طرح جنوبی افریقہ آسٹریلیا پھر پاکستان کیا دیکھتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ میں میرا خیال ہے کہ انڈیا تو ایس جویول نمبر ون ہے اس کو ہونا بھی تھا اس کا ہوم گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد نیوزیلینڈ بہت اچھی پرکٹ کھیلتا وہاں رہا ہے ابھی ساؤد افریقہ نے پچھے سے بہت اچھا کمبیک کیا ہوئے اس ورلڈ کپ میں اور اس کے بعد اس کے لاوہ آسٹریلیا نے مارے خلاف بہت اچھی ایننگ کے لیے اس نے مارے خلاف بہت زبردست کمبیک کیا ہماری باری ہے کہ ہم لوگ اس میچ کے تھوہ کمبیک کریں ہمارے پلیس کے کو کیا ہو گیا ہے کیا آپ دیکھتی ہیں کہ کمی اطماعات کی کمی ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن ہم لوگ old school کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم لوگ کو modern کرکٹ کھیلنا سیکھنی ہوگی کہ وہ کیسے کھیلتے ہیں اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کرکٹ ہے modern value اس کے اندر آپ کا جو بکٹ کی value ہے وہ کم ہو گئی ہے اور score کرنے کی value وہ زیادہ ہو گئی ہے to join a game who will say it doesn't matter if you lose your wicket you have to score runs and hit boundaries to have big hit jesai india ki team ko آپ دیکھ لے ہیں وہ آئے ہیں ان کے جو opener ہیں rohisharma آتے ہیں آہا شubhman gil آتے ہیں کوئی بھی opener آہی شام کیشن آتے ہیں کوئی بھی آتے ہیں جی سے ڈی جی۔ جی سے تکو فر boundaries and big hits ان کے اپرے بیچے ٹھیکٹ پھر بھی جاتی ہے پھر بھی next batter آتے ہیں جی سے تکو فر ہیٹ وہ بھارت جو ہیں وہ اپنے پاور پلے کا اچھا استعمال کر رہا ہے اور وہاں پر اگریسیگ کھیل پیش کر کے میچ کو بنا دیتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے اگر ویراد کولی آتے ہیں وہ وکٹ پر ٹھہتے ہیں اور پھر رانس کو لے کر چلتے ہیں کیا کائنات کیا کہ ہوگی ابھی تک ٹرونہ میٹ کی جو پوزیشن جا رہی ہے بھارت نیوزیلینڈ ساؤتھ افریقہ یہ ٹیم میں تو مجھے سمی فائنل میں کے لیے بہت کمفیڈنٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کوالیفائی کر دیں گی چوتھ ٹیم کونسی ہوگی ہے اسٹریلیا یا پاکستان سر اسٹریلیا نے جیسے ہمارے خلاف کمبیک کیا مجھے یہ ہے کہ اسٹریلیا ہو سکتے کیونکہ اس کے اگلے میچ اتنے بڑے میچیز نہیں ہے ہمارے میچیز اگلے بہت بڑے میچیز ہیں ہمارا انگلینڈ کے ساتھ میچ ہے ہمارا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ ہے ہمارے ایک اور نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ ہے یہ تینوں ٹاپ کی ٹیم ہے انگلینڈ کا بھی فارم نہیں چاہ رہی لیکن کیا پتہ وہ بھی ہمارا خلاف آج ہے جیسے اسٹریلیا آئی ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہم لوگ ہمیں اب جو باقی ماندہ میچز افغانستان کے علاوہ وہ تمام کے تمام جیتنے ہوں گے اگر ہمیں فائنل کے لیے کالیفائی کرنا ہے بالکل سر افغانستان والا بھی جیتنا ہوگا افغانستان والا جیتیں گے بنگلہ دیش والا جیتیں گے اگر انگلینڈ والا بھی جیت لیا ہم نے تو ہمارے پاس سٹل چانس ہے رن ریٹ پہ آپ کہلیں کے آگے جانے یہ اگر ٹورنمنٹ جس طرح جا رہا ہے آپ انڈ ڈاؤٹس ہو رہے ہیں اور نہ ہی فرق پڑھ رہا تو بھارت کو فرق نہیں پڑھ رہا اور اس نے اپنے جو پانچ میچ کے لیے پانچوں کو پانچوں میچز میں اس نے رنز چیز کر کے اپنی ٹیم کو کامیاب دلائے اسے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو بھارت ہے بھارت کے خلاف اگر کوئی بھی ٹیم سب سے پہلے ٹاپ جیتی ہے تو وہ بھارت کو پہلے کھلائے اور خود چیز کرے تو دکھائی دیتا ہے کہ پھر بھارت کو مسائل کا سامنا کرنا ہوگا لیکن ابھی تک بھارتی ٹیم خوش قسمت رہی ہے کہ اس نے پانچوں کو پانچوں میچز میں چیز کیا ہے پاکستان ٹیم کا جو مسئلہ ہے پاکستان ٹیم کا اوپننگ جو سٹینڈ ہے وہ بڑے رنز نہیں بنا رہا جسا امام الحق اور عبداللہ شبیق فخر زمان گھٹنے کی انجری کا شکار ہیں لیکن فخر زمان اور امام الحق اور عبداللہ شبیق کو کتنے رنز کرنے چاہیے کیونکہ اوپننگ جوڑی جو ہے نا جب تک وہ سکور نہیں کرے گی سر آپ کو پاور پلے میں کم از کم کم از کم جنس ہے پچاس ستر ہنڈر آپ کی وکٹ نہیں گرنی چاہیے ایک سو بیس رنز تک کائنات نے کہا کہ ایک سو بیس رنز تک آپ کو وکٹ نہیں آپ کی گرنی چاہیے پاور پلے کا اس وقت ہی بہتر استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے رنز کے ساتھ ساتھ وکٹیں بھی بچانی ہوتی ہیں رنز کرتے ہیں تو اس کے بعد وکٹیں آپ کی بچتی ہیں تو باقی مہندہ جو بیٹنگ پاور پلے جب شروع ہوتا ہے یا بالنگ پاور پلے شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ بڑے رنز سکور پر بنا لیں بورٹ پر بنا کر حریف ٹیم کو مشکلات سے دوچار کریں پاکسان ٹیم اب مکمل طور پر سنجیدہ محول میں ڈھل چکی ہے اور ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب گلتی کی گنجائش نہیں ہے گلتی کریں گے تو پھر حریف ٹیمیں ان کے خلاف کامیابی کر کے ان کو ٹورنامنٹس آؤٹ کریں گے بلکل ایسا ہی ہے اب ہمارے پاس گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے خاص ہو پہ افغانستان کے ساتھ افغانستان ہمارے خلاف بہت تگڑا آتا ہے جیسے وہ ایڈیا خلاف کھیلے ہیں ویسے ہمارے خلاف نہیں کھیلے گا بہت تگڑا آئے گا تو ہمیں اس چیز کو مددے نظر رستے ہوئے اگلی مینچنز بھی اپنے اسی ہنڈر پسنٹ کے ساتھ کھیل لیں آپ کی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ یہ تینوں ڈپارٹمنٹ سے آپ کو ہنڈر پسنٹ دینا ہے تھوڑا ٹف جوب ہے بہت ہی ہے بلکل کائنات نے کہا کہ ہے تو مشکل لیکن آپ کو کرنا پڑے گا یہ تھا آج کا میرا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو میرے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ کھیل اور کرکٹ کے والے سے جڑی ہر پر آپ تک مہنچتے ہیں اللہ عبیس